اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ لوگوں کے لیے ریسٹورانٹ سٹائل آلو گوبی کی ایسی زبردہ شاندار سی رسپی لے کر آئیوں کے دیکھتے ساری موں میں پانی آنے لگ جائے گا بہت کم ٹائم میں بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے بہت سی ٹپس اور ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سارے لوگ اس میں پانی ڈال کے اور اس کو پھر سے گلاتے ہیں نئی ایسا کچھ نہیں کرنا میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ گائیڈ کرتی رہوں گی ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا چلیے جی فٹا فٹ سے اپنی رسپی کی طرف چلتے ہیں خوشبودار آلو کوبی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا مثالہ تیار کر لیں گے تین عدد میڈیم سائز کے ہمارے پاس پیاس تھے چار سے پانچ ہری مرچے ہیں ایک ٹیماترہ ادک لسنگ کا پیسٹ ہے ان کو ہم نے فائن چاپ کر لینا ہے ساتھ ہی دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اس میں ون کپ کے قریب ہم آئل ایڈ کریں گے اور اس میں یہ چاپ کیا ہوا ہمارے پاس مثالہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مینی چوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت زبردست ہے آپ لوگ بھی ضرور خریدیے گا ایزیلی جو کام ہے نا وہ نمٹ جاتا ہے اس سے اچھے طریقے سے یہاں پر اس مثالے کو ہم نے تھوڑا سا سوفٹ کر لینا ہے اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے میڈیم فلیم پر تین سے چار منٹ یہاں پر ہمیں لگی ہیں مثالہ یہاں پر زبردست سا سوفٹ ہو چکا ہوا ہے اب اس میں باری آ جاتی ہے سپائسز ایڈ کرنے کی جس میں کسوری میتھی ہے حلدی ہے کالی میرچ ہے ہشک دنیا ہے زیرے کا پاورڈر ہے اور نمک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یہ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ لال میچ میں ڈالنا بول گئی تھی وہ میں اس میں اب ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں ویسے آج کل ہم نے کالی میرچ کا سالن جو ہے وہ کھانا شروع کیا تو ہم نے کہا کیوں نہ تھوڑا سا چینج کیا جائے تو الحمدللہ اب کافی زیادہ بہتر ہے مسالے کو یہاں پہ کور کر کے ہم نے پکایا ہے چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پہ تو الحمدللہ مسالہ تیار ہے آئل جو ہے سیپریٹ ہونے لگ چکا ہے اس کا مطلب مسالہ ہمارا جو ہے نا وہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ چھوٹی چھوٹی کٹ کی ہوئی آلو گو بھی آپ اپنے مطلب ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لی جئے گا آپ کو کس طرح کی پسند ہے آپ کے فیملی میمبر کو کس طرح کی پسند ہے ہمیں تھوڑے سے یہ پھول جو ہے ثابت چاہیے ہوتے ہیں اس لیے میں نے تھوڑی سی نا یہ بڑی بڑی ایڈ کی ہے تو اچھے طریقے سے یہاں پر اس مسالے میں اس گوبی کو ہم اچھے سے بون لیں گے اور ہاں یاد رہے پانی آپ لوگوں نے کسی بھی پوائنٹ پہ کہیں پہ بھی نہیں ایڈ کرنا گو گوبی اپنا پانی خود ہی چھوڑے گی خود ہی اس میں گل جائے گی آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیں پانچ سے سات منٹ ان کو اس کو لو فلیم پہ ہم نے پکایا ہے تو الحمدللہ یہاں پہ گوبی بھی زبردست ہی ہماری گل چکی ہے اور آلو بھی اچھے سے گل چکے ہیں یہاں پہ تھوڑے سے یہ ہمیں پھول پھول سے پسند ہے اس لئے میں نے ان کو زیادہ مسالہ نہیں بنایا ہے آپ چاہے تو اس پوائنٹ پہ آ کے گوبی کو توڑ سکتے ہیں تو ہرا دھنیا اس پہ گانش کریں گے فائنل لوگ کی طرح چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ کتی زبردست بنی تو الحمدللہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں ریسٹورنٹ سٹائل آلو گوبی کا سالن جو ہے نا وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار آپ لوگ چاہیں تو اس کو گرما گرم پراتے کے ساتھ پراتھوں کے اندر بھی آٹ کر کے آپ لوگ کھا سکتے ہیں اور چاولوں کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت کمال کی ریسپی ہے ضرور اپنے گھر پہ ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ روڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنے ڈیر سارا خیال رکھنا ہے دووں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ